بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھ لو میں تو مین تیسی عورت اس اب بھی سویٹر بنا رہی ہو تو صرف مجھے عادت نہیں فارغ بیٹھنے کی میں کہتی ہوں چلو کچھ نہ کچھ تو بندے کے گھر آئے گا نا جو وہ پاکستان کے علاج چال رہے ہیں تو بچوں پہ بھی اتنا بوجھ کیوں ڈالیں گے بجے بھی پریشان ہو جائیں تو جی یہ عمر کا لحاظ کرتے ہو اللہ حمدلللہ اللہ کا شکر اللہ پاک اور اللہ کے محبوب کے رحمت کے بعد اپنے والدین کے شکر گزار جنہوں نے ہمیں اچھی تربیت کی اور ہمیں ہر حالت میں جینا سکھایا تو جی تینکیو سومہ جنہوں نے اتنے پیارے کمنٹ کیے جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ کے دھیر و دھیر رحمتیں تو آمن فرحان کے لیے اتنی پیاری ویشز دی اور ان کے بابا جان کے لیے دعائیں کی تو جی اللہ تعالیٰ جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ پاک سب کو جو ہے عالم برزخ میں وہ سکون کی نیند سوئے ہوں اور ان کی اگلی منزل اللہ رب بلت عزت آسان فرمہ ان کی قبروں کو باگ جنب کی کیاریاں میں اس کیاریاں بنا دے جو میرے بھی چلے گئے ہیں میرے میاں صاحب میرے والد صاحب میرے بھائی بہنوں اور میرے ساس سوسر جتنے رشتہ دار گئے ہیں یقین کرے جب گننے لگتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی بندہ کس کس کا نام لے تو پھر یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک جتنے ہمارے چلے گئے ہیں یا ہمارے ملنے ملانے والے یا جو لوگ دعاؤں کے لئے کہتے ہیں سب کے جو چلے گئے ہیں ہمارے چھوٹے بڑے رشتہ دار حق دار سب کی بخشش فرمالہ پاک تیری دنیا پہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں نا مافیا مانگنے والے ہم نہیں جانا ہے حق سچ کر ستا ہم نہیں جانا تو جی یہ ہوگی یہ بات تینکیو جی تو دوسری بات ہم رات کو یہ بات کر رہے تھے آگے میں نا وہ بات بھول گی اور بات میں نے شروع کر لی تو جی ہم لوگ جب اس رین سرولہ ویر نے گھر بنایا تھا نا تو ہم نے اس وقت بی بی یہی بات کی تھی کہ گاڑی کی بجائے انہیں نہ گھر بنانا چاہیے تھا جب گاڑی لی تھی تو اس وقت ہم یہ اس کو بھی یہی کہیں گے یہ جو جوید صاحب نے ماشاءاللہ سے اتنا مہنگا فون لیا پہ کھڑے ہوکے اپنے حضبن کو کپڑے دکھائیں ہم نے وہ ویڈیو دیکھی بھی نہیں تو ہمیں کمینٹ آ گیا تو جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ تو دیکھیں جی دکھائیں گے تو لوگ کریں گے ہمارا فیملی بلوگنگ ہے اس پہ پری کی ماما ناشتہ لے کے آئی ہے ہلوہ پوری کا اور ساتھ میں چائش ہے تو پاشا نے نا مزاک سے نا بیچ میں مطلب باول میں جو پڑے تھے فچے نے اس پہ نے تو پری کی ماما اس کو یہی کہہ رہی تھی دیکھنا آپ کھارے ہو سبیچ میں تو کمینٹ آ آئیں گے کہتا کہ کمینٹ آئیں گے کہتا کہ کوئی بات نہیں جب بندہ دکھاتا ہے کمینٹ بھی آتے کچھ نہیں ہوتا وہ مزاک کر رہا تھا اس نے دو بائٹ لیں تو ہمیں بھی کمینٹ آیا تھا کہ آپ لوگوں کو مینرز کھاتے ہیں تو خود کو مینرز نہیں ہے میں اور پری کی ماما ہس رہے تھے میں نے کہا صحیح بات ہے جی جو دکھتا ہے اس پر بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جی وہ بہت بڑے افیسر ہیں جن میں وہ بیٹھتا ہے کھاتا پیتا ہے اس کو بہت مینرز ہے اللہ حمداللہ بس وہ ایک جسٹ نا ایک فن کر رہا تھا کہ دیکھنا ماما اس پر کیسے آتے ہیں ایک منٹ تو ہونا بھی چاہیے دیکھیں ہمارے گھر میں اگر تھوڑی سی اتنی بھی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کمنٹ ہم تو نہیں مرم ناتے دیکھیں دکھا ہے تو آپ نے اس پر بات کیا تو ادھر بھی یہ تھانکیو سومہ جی جنہوں نے اتنا پیارا کمنٹ کیا تو بلکہ بری کی ماما کیوں گی وہ جو پین کرے وہ کمنٹ کہ جھوٹے ٹائٹل لگاتے ہیں تو ادھر جو کر رہی ہے ایکٹنگ سمیرا گرنے کی اور اندر کچھ بھی نہیں ہے بچے سکول گئے وہ ویزرٹ کرنے گئے اور مالٹے شارٹے دکھا ہے ماشاءاللہ سے باغات بھرے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہا تھا یہ میرے مسیر کا باغ ہے انہوں نے لیا ہے ٹھیکے پہ مسیر کہتے ہیں خالہ کے بیٹے کو تو ماشاءاللہ سے ریچ فیملی ہے یہ غریب تو نہیں ہے دیکھیں ہر انسان کے گھر کے پتہ نہیں کون سے معاملات ہوں گے تو رات کو میری لائیو پہ ایک سسٹر آئی ہوئی تھی کہ بیٹی آئی کے سسٹر انہوں نے کہا میں سنگل مدر ہوں تو ہم نے اتنی دعائیں دی ان کے لئے بلکہ جو بھی سنے سب کے لئے دعائیں کرنے چاہیے جو سنگل مدر ہوتی ہے ان کے لئے زیادہ دعائیں کریں کیونکہ کمانے والا جب نہ ہونا تو زندگی بہت مشکل ترین ہو جاتی ہے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا احساس کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے علاقے میں بیوائے ڈھونڈیں اور یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں ان کی کفالت کریں یہ کہ وہ بہکے نہ اور مجبوری کے تحت بھی وہ کسی برائی پہ نہ لگیں یہ ہم لوگوں کا حق ہوتا ہے جو سائبہ حسیت ہے رشتہ دار ہیں ہم سائے جو بھی تو مجبور ہو کہ انسان کسی نہ غلطے سائے پہ جاتا تو اتنی ہم نے ان کے لئے دعائیں کی تو رسپیکٹ کرتے ہیں جو ان ماں کو جن کے حضبان دنیا میں نہیں اور وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں تو میرے بھی پتہ نہیں کتنے معاملات ہوں گے لیکن نہیں الحمدللہ محنت کرنا سیکھا ہوا ہے ہم لوگ محنت سے آیا جو کبھی نہ گھبرائے نہ ڈرتے ہیں تو ادھر الحمدللہ ادھر بھی محنت کر رہے ہیں تو ادھر بیٹا الحمدللہ اللہ کا شکر دونوں بھائی اپنے گھر کو لے کے چل رہے ہیں باگ پروردگار سب کی کمائیوں میں رحمتیں برکتے ہیں ناظر اتا فرمائے اور میرے بچوں کی بھی اور سب کی جوانیوں میں رحمتیں برکتے ہیں ناظر اتا فرمائے تو جی جب جھوٹ دکھاتے ہیں تو پھر اس میں تو باتیں ہوتی ہیں تو اگر یہ جو تھا جاوید صاحب اگر اپنے گھر کو پیارا سا بناتا ہے جس طرح ماشاءاللہ سے فیاض کا گھر بن رہا ہے تو دیکھیں جی بڑے اگر ریسنا بھی کرنا تو بچوں کے دل میں آ جاتی ہے کہ میرے چچا جان کا گھر ہے ابھی تو چچا جان ہے جس طرح گاڑی نہیں دیتا ابھی وہ پیار شیار کرتا اور کہتا جی یہ میں نے بچوں کے لئے یہاں جھولے لگانے یہ کرنا وہ کرنا تو دیکھیں تھی آنے والی جو آتی ہے وہ کل کو کیا کرتی ہے وہ ساتھ لگنے دیتی ہے کہ نہیں لگنے دیتی ہے کیوں بڑے کی ماما تو دیکھیں جو ہوتا ہے میں نے بہت بڑی کسی سے سیکھ لی تھی یعنی کہ کسی سے میں نے کچھ سیکھا تھا وہ میری فرینڈ ہی تھی تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں نے جب میری بہو آئی تو ان کی بہت بڑی فریج آئی میں نے اپنی فریج سیل کر دی لیکن بعد میں مجھے پریشانی ہوئی ظاہر ہے وہ کی فریج تھی وہ دل کر رہے تو ہاتھ لگانے پہ کبھی موڈ خراب کبھی ایسا کبھی ویسا تو میں نے یقین کر اس سے بہت کچھ سیکھا تھا میری بہو کی فریج ہے لیکن میں نے خود ایک لاکھ کتنے کی فریج لی ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار کی میں نے خود فریج لی ہے سیونگ کی ہے میں نے میں نے کمیٹی ڈال کے فریج لی ہے یہ بھی بتاتی ہوں پانچ ہزار کے ساتھ میں نے لاکھ کی کمیٹی ڈالی اور اس کے بعد میں نے کچھ پاسیں ڈال کے میں نے فریج لی کہ دیکھیں جی میرا نوازیوں والا گھر ہے آگے نوازہ ہے تو کل کوئی میری بہو کا اگر موڈ خراب ہو میں اپنے گھر کے گھر میں جو ایک لڑائی جھگڑے کا سین پیدا کروں ایسی بات نہیں بڑھو کو بہت بڑا دل رکھنا چاہیے میں نے فریج لی میں نے آج تک نہ پڑی کہ ماما کے برطنی یوز کی ہیں ماشاءاللہ سے شوکس بڑا پڑا اور بہو کے بھی جیسے ہیں ویسے کہ ویسے پڑے ہیں ایک بار ہمارے گھر ملاد پاک بڑا ہوا تو اس میں ان دونوں نے اپنے جو میلہ مائن کے میلہ مائن کے جو برطن تھے ان میں سے پلیٹس نکالی تھی وہ بھی ہمارے مدنی مہمانوں کے لیے ہمارے گھر ماشاءاللہ سے بہت بڑی محفل تھی تو پھر اس میں انہوں نے نکالی تھی نہیں تو میرا خود چینی کا سیٹ ہے برطنوں کا میں کہتی ہوں وہ یوز کرو جب نہیں رہیں گے تو پھر آپ لوگوں کے برطن استعمال کرنے تو یہ ہوتے ہیں بڑوں کی باتیں الحمدللہ اللہ کا شکر تو جی بس ان لوگوں کی اپنی مرضی ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنا بڑا اتنا مہنگا لے لیا ہے موبائل اور گھر کا کوئی حالت نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے اور جو کچھن بنایا ہے نا اس کو میکارس پلسٹر بھی نہیں کیا نہیں بس ٹیپ کیا اندر سے تھوڑا تھوڑا وہ جو لگاتے ہیں سیمنٹ لگا دیا ہے لیکن اتنا خاص چینل چلتا بھی نہیں اتنا زیادہ یہ ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں تھا ان کو بھی چاہیے تھا فیاز کے ساتھ ہی ماشاءاللہ اپنے کر کو بھی خوبصورت بناتے بچوں کی فیاز ہی ہے وہ دوسرے ہم بائلوں سے گزارا کر رہا صحیح کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ابھی میرا گھر کا کام شروع ہو رہا ہے اس کے بعد میں اپنی بیوی کے لیے رکھنے لیے لوں گا تو بہت اچھی بات ہے جو اس نے بیوی کے آنے سے پہلے یہ بات کر دی اندر سے تھوڑی ہیں کہ ابھی بارہ سال کے بعد بیوی کو کہہ کے سسلال سے پریج لیا ہے ابھی اسے اللہ کی بندی کے بھائیاں بھی چھوٹے ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئیں تو ادھر جو ہے میں بھی اس نے گھر والوں کو زلیل کیا ہوا ادھر سے یہ آسیہ بیگم نے زلیل کیا ادھر سے یہ جی فیاض ان کی بہنوں نے جی اینڈ تک انہوں نے آنا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جانا تو جی یہ تاندھنی تانی وگڑی ہوئی ہے جی بس اللہ تعالی ہدایت دے تو یہ ان کا کونٹینٹ ہے جی جھوٹے تھامنے لگا نا کوئی بھی یوٹیوبر ہے کونٹینٹ لے کے آئے کونٹینٹ لے کے آئے کونٹینٹ تو جی ہمارا کونٹینٹ ہے کیوں نہیں ہمارا ریاکشن کونٹینٹ ہے جس پہ ہم بیٹھتے ہیں ہم ریڈیو دیکھتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں اس میں سے باتیں نکالتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو پہ میں بتاؤں گے کہ جو پاگل کی پتر ہوئی پڑی ہے صرف پی کے مہچ کے لئے تو اس کی بھی چھترول کرتے ہیں تو یہ صرف ان کے گھر کی تھوڑی بات ہے یہ گھر کی عورتوں کو زلیل کر رہے ہیں ادھر بٹھا بٹھا کے بلکہ جتنی ہے ہماری فیملی میمبر بھائی کے ملکوں سے جو اس لائیو کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ گند ہے صرف گند ہے ہمارے بھی چل رہی ہیں لوگوں کی میں نے دیکھی کافی یہ مسٹر پتلو کی اور کافی ہے اور وہ کس طرح کی لینگویجی یوز کر رہے ہیں جو سات مرد بیٹھے اتنا ہس رہے ہوتے ہیں اتنا ہس رہے ہوتے ہیں تو ادھر پڑی کہ ماما بیلا مونڈا جو دوسروں کی عورتوں کو گھر اپنے شادی پر ڈانس کروارا تھا تو بیوی کا کہہ رہا ہے ہاتھ دکھایا کہہ رہا ہے ہی بیوی کے صرف ہاتھ دکھاؤں گا اس کا چیرہ نہیں دکھاؤں گا چیرہ بھی یہ دکھائے گا یہ ہو سکتا ہے اس کی ویلوگن چلنی نہیں ہے لوگوں نے کہنا ہے اب شادی شودہ بیوی بھی دکھاؤ تو یہ بیوی اگر نہیں دکھائے گا اس کی ویلوگن نہیں چلے گی یہ لے کے آئے گا بیوی تو بندہ جب اور اپنے گھر کے شادیوں پر لوگ چاہے گے وہ یوٹیوبرز ڈانس بچ گیا ہے اب یہ گرنے لگا تھا اتنی زور سے بس یہی کچھ ہوتا ہے جو دکھاتے رہیں گے اس پر بات کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ریوڈے میں اپنے بہت سارا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ ہمارے دعاوں میں ہر رکھتے ہیں اللہ حافظ